بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد النبی والی و صحابہ بارک وسلم صلاتاً و سلاماً بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی دوسرے سخص نے پوچھا منصور حسین ابن حلاج کے بابت آپ کی کیا رائے ہیں آپ نے جواب دیا انہوں نے جو کچھ کہا میں اس سے مطفق ہوں اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں بھی یہی کہتا آنا الحق اس سخص نے سوخی سے کہا تو آپ کو بھی لوگ دار پر چڑھا دیتے آپ نے فرمایا تو کیا ہوتا میں بھی عمر ہو جاتا منصور کی طرح میں بھی لا فانی ہو جاتا قطرہ سمندر میں سمیں مل کر سمندر ہو جاتا اس سخص نے آپ کے حق میں دعا خیر کی خدا آپ کو راہ راست بلائے آخر میں وہ دن بھی جلد آ گیا جب لوگوں نے آپ کے پاس آنا جانا بلکل چھوڑ دیا اور آپ تنہا رہ گئے اور اب تنہائی بھی گرہ گزرنے لگی چنانچہ آپ نے اپنے پیرو مرشید حضرت امام میرے اپنے پیرو مرشید جون پور کہ لوگوں کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے وہ میرے ساتھ بات میری بات نہیں سمجھتے یہاں کے لوگ اتنے ناہل اور ناکارہ ہیں کہ میری باتوں کے باطنی احوال کو نہیں پہنچ پاتے میں ان کے سوالوں کے جواب جو کچھ دیتا ہوں وہ سچ ہو جاتا ہے مجرد سچائی مگر وہ میری سچائی کا مزاق اڑاتے ہیں اور اس کو میرا ہی ہیزان سمجھتے ہیں اب آپ یہ بتائیے بتائیں کہ میں کیا کروں اور یہ کس طرح یقین دلاؤں کہ میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں میں ہمیسہ سچ بولتا ہوں لیکن یہ سچ بہت زیادہ تلخ اور بہت زیادہ کڑوا ہوتا ہے اس لئے میں بہت ہی پریشان ہوں اور تنہا رہ گیا ہوں حدد امام ربانی مجرد افسانی نے سر ہندی شریف سے جواب دیتے ہوئے لکھا کہ یہ عجب سیدھے لوگ ہیں شاید کوئی نہیں جانتا کہ انسان کا اصل کام اور پیدائیس کا مخشد کیا ہے تو سنو میں بتاتا ہوں انسان کا اصل کام احوال کی حفاظت اپنے کاموں کی فکر احساس ذمہ داری قیمتی سرمایہ گھر کا پورا دھیان دینا چاہیے اور اپنے ایمان و انجام کا غم کرنا ہے اس سلسلے میں اگر کسی کو کسی بندے کے پاس بھیجا جاتا ہے اور انسان کو دوسرے انسان کی تعلیم و تربیت و معمور کیا جاتا ہے تو وہ صرف خدا کے لیے کہ اس کام کو پوری دیانت اور ایمانداری سے انجام دے اور رات و دن اسی کام میں مسئول رہے عجیز غرامی یاد رکھو اہلِ طلب کے دلوں کو مٹھی میں لینا ہے تو ان کے سامنے اور ان کے لیے ملا متیا طرز مت اختیار کرو اولیاء اللہ کا عدب و احترام کرو پارٹ 101 سب اللہ کا حکمت ہے بندے کی سمجھ میں آئے چاہے نہیں آئے سب اللہ کے ولی ترہ ترہ کی باتیں دنیا کو پہنچایا ہیں